السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام روزے کا عجوب جو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے ذریعے سے روزے کی فرضیت بیان فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین میں قولیکم لعلکم تتقور اس آیت سے عباد و جاگر ہر ہی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس مہنے کی روزے کی بابت اس آیت میں جو ہے بیان فرما رہے ہیں اور رمضان مبارک کے مہنے کی فضلت کے اعتبار سے ابن اماجہ کے اندر یہ حدیث آپ لوگوں کو ملتی ہے تلہا بن عبید رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو مشہور ہے بیان فرماتے ہیں کہ دو یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آکر کے دونوں اسلام قبول کی اور ان میں سے ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا اپنے عبادت میں بڑا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا تھا وہ آدمی جنگ میں شہید ہو گیا اور ایک سال بعد جو اس کے ساتھ جو اسلام قبول کیا تھا ایک سال بعد اس کا بھی انتقال ہوا تو عبید رضی اللہ عنہ تلہا بن عبید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کیا خواب دیکھا کہ جو آدمی بعد میں انتقال ہوا ایک سال کے بعد اس نے سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے سب سے پہلے فرشتے نے اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں تو اسلام نے تو شہید کا بڑا مرتبہ بتایا گیا ہے جو اسلام کے لئے اور جو اسلام کے لئے شہید ہوا ہے ایسا آدمی بعد میں جنت میں جا رہا ہے تو اس کے بعد تلہا بن عبید رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ علیم اجمعین کے درمیان میں یہ واقعہ پیش کیا بڑا تعجب خیص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تلہا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں تعجب میں پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سی تلہا رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سال بعد انتقال ہوا سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے اور شہید جو ہوا وہ اس کے بعد جنت میں جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بات کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اے تلہا مجھے بتاؤ کیا شہید ہونے والے آدمی کے بعد کیا ایک سال تک اس نے زندہ نہیں رہا کیا اس نے نمازے نہیں پڑھی کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھا کیا اس نے اپنی رمضان المبارک کا مہنا پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرائی رمضان المبارک کے پانے کی وجہ سے اس آدمی نے اپنی مغفرت فرما ہی اور رمضان کی روزے رکھا اور اس کے اندر عبادتیں کی نہ جانے کتنی عبادتیں کی اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آدمے کو شہد سے پہلے جنت میں بھیج رہا ہے تو ابن باجہ کی اس روایہ سے ہم لوگوں کو بات سامنے آتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہنے کی فضیلت بھی اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے تو بہرحال رمضان کا مہنہ ہم لوگوں کو جو نصیب ہو رہا ہے ہم اس کے قدر کریں